نحمدہ و نسلی علی رسول احیل کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جتنے بھی حباب ادھر تشریف لائے ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں اور پچھلے ستتر سالوں سے یہ پروگرام اس جگہ پر منعقد ہو رہا ہے اور آپ کے باپ دادا اور آگے آپ کے بیٹے اس پروگرام کو ہمارے ساتھ چلاتے ہوئے اس جگہ پر موجود ہیں آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ سب لوگ سرکار کے بلائے ہوگے مہمان ہیں تو خود کو خوش نصیب سمجھیں خود کو ایسا ویسا بندہ نہ سمجھے کہ بس آئے یہاں بیٹھیں یہاں سنے اور چلا گیا آپ سب لوگ سرکار کے بلائے ہوگے مہمان ہیں صرف چند الفضات میں امام حسین کی شان میں صرف تھوڑے سا لمحات آپ کا لوں گا اور اس کے بعد اجازت تو پچھلے سال میں نے ایک گفتگو کی تھی تو کچھ دوستوں نے مجھے اس پر یہ رد عمل کیا تھا کہ ہمیں اس پر کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ صحیح طرح بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے یہ کہانی بتائی کیا ہے تو حضور صرف پانچ منٹ سے چھ منٹ آپ کا لوں گا تو اس کے بعد اجازت دو آدمی آپس میں بیٹھے تو گفتگو کر رہے تھے واقعہ بہت خوبصورت دار سننے والا ہے دو آدمی آپس میں بیٹھے تو گفتگو کر رہے تھے گفتگو کیا کر رہے تھے اے بندے اگر میں یہ بات کر دو تو میں دائرہ السلام سے خارج ہو جاؤں گا اگر میں یہ بات کر دو تو میں دائرہ السلام سے خارج ہو جاؤں گا تو اس بندے نے یہ بات کی کہ کون تھی اتنی بات ہوگی کہ اگر تم یہ بات کر دو کہ دائرہ السلام سے خارج ہو جاؤں گے کہتا سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت میں رسول اللہ کے دور میں بہت بڑے پیغمبر میں موجود تھے بہت بڑے ولی اللہ بھی موجود تھے بہت بڑے صحابی موجود تھے مگر حسنین کریمین کو ہی کیوں جنت کا سردار بنایا گیا حسنین کریمین کو ہی کیوں اس چیز کا حق دار بنایا گیا تو اس نے گیا بس اتنی سی بات چھوٹی سی بات تو سنو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو جنت کا سردار کیوں بنایا تو سنو پھر ایک ہیرن تھی تو ایک بادشاہ تھا بادشاہ اس ہیرن کا شکار کرنے کے لیے نکل گیا ہیرن آگے آگے بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے ہیرن آگے آگے بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے ہیرن جنگلوں میں نکل گیا بادشاہ اس کے پیچھے جنگلوں میں نکل گیا ہیرن آگے نکل گیا بادشاہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اپنے گوڑے سے گر گیا اور تھک ہار کے رنگتا رنگتا ایک خیمے میں جا کے جہاں پہنچا جہاں ایک ماں اور اس کا بیٹا موجود تھا اس کی ماں نے جب دیکھا اس کو تو کہتی ہے میرے بیٹا کہ جو بندہ مجھے لگ رہا ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہیں لگ رہا یہ کسی وقت سے کسی دور سے سفر کر کے آیا ہوا کسی ملکہ بادشاہ لگتا ہے تو ہم اس کی خدمت بھی بادشاہوں والی کریں گے ایک چھوٹا سا خیمہ تھا تو سوچ بڑی تھی نا تو ہم اس کی خدمت بھی بادشاہوں والی کریں گے ایک بکری تھی اس ایک بکری کا دودھ پلایا دودھ پلانے کے بعد کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اسی بکری کو حلال کر کے اس کو خلا دیا اس نے جب یہ باتیں سنی تو کہا تم لوگ میرے ساتھ محل چلو ان کو اپنے ساتھ محل لے گیا محل جانے کے بعد وہ سارا واقعہ اپنے وزیروں کو بتایا وزیروں کو بتانے کے بعد اے گتا میرے وزیر میرا دل ان پر اتنا مطمئن ہو گیا ہے کہ میرا دل نہیں اس قابو میں آ رہا کہ میں ان کو کیا ایسی چیز دوں کیا اس چیز سے نوازوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کسی نے جغیر کہی کسی نے زمینے کہے کسی نے ہیرے کہے کسی نے جوارات کہ مگر بادشاہ آخد ہے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا آخر تیار کے بادشاہ کی آخد ہے میرا دل اتھے مطمئن ہندہ ہے کہ میں انہوں اپنے حکومت دا وزیر اللہ بنا دوا اسی طرح امام حسین نے اللہ سے اس طرح محبت کی اللہ کے دین سے اس طرح محبت کی اپنے نانے کے دین سے اس طرح محبت کی اپنے علی عسکر قربان کر دیا اپنا امام کاثر قربان کر دیا اپنا عزین العبدی قربان کر دیا قربان کرنے کے بعد پھر اللہ کیوں نہ کرے پھر ایسا کام کیوں نہ کرے پھر اسی طرح اللہ نے امام حسین کو اور امام حسن کو جنت کا سردار بنایا اور آنے والی قیامت تک یہ نسلیں یہ بات کہیں گی مزینہ میرا مزینہ تیرا مزینہ ان کا مزینہ ان کا مزینہ بیفب کا مزینہ گرنا شہید ہوتا تو آج گرگر شدید ہوتا نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گر میں ازا نہ ہوتی خدا کے گر میں ازا نہ ہوتی بک صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اور ان کی بات کا نچوڑ اصل میں یہ تھا کہ امام حسین اگر چاہتے کیا مولا غازی عباس کے پاس کم طاقت تھی جب وہ اپنے گوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے نا بزرگو بھائیوں جب مولا غازی عباس اپنے گوڑے پر بیٹھ کر سواری پر نکلتے تھے تو زمین بھی زلزلے خواہ جاتی تھی اس قدر طاقت اللہ نے دی ہوئی تھی کیا وہ نو لاکھ فوج کے ایک جھٹکے میں نہیں اڑا سکتے تھے امام حسین کی شہادت کا مقصد ہی اصل تم لوگ اور ہم لوگ تھا دوکس صاحب کی بات بلکل درست ہے اس وجہ سے کہ اگر آج جزید کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی تو ادھر زانی بھی ہوتے ادھر شرابی بھی ہوتے ادھر جھوٹے بھی ہوتے مگر امام حسین نے اپنے لختے جگروں کو اور خود کو قربان کر کر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سوارا ہے اللہ ہم سب کو تفیق دے ان سے محبت کرنے کا اور انہوں نے جس نماز میں اپنا سر کٹایا اس نماز کو پڑھنے کی تفیق دے وافر دانا با 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 با